موسیقی اب تا 18 مئی سال 2019 کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں میں ہوں پازل بلوج اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریت میں شامل کریں گے بلوجتان سمیت عالمی و علاقائی قبریں قبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوج بلوج لبریشن آرمی کے ترجمان جیئند بلوج نے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ دن کلات کے علاقے شور پارود میں بلوج سرمچاروں کا پاکستانی فوج اور کمبرخان مینگل کے سرپرستی میں قائم مقامی ڈیت اسکوارڈ سے جھڑپ ہوئی اس طویل مقابلے میں متعدد فوجی اہلکاروں اور کمبرخان کے کارندوں کو حلاق و زخمی کیا گیا اور اس مقابلے میں تین بلوج سرمچار ماما شمس پررکانی سنگت ڈاکٹر شویب بلوج عرف گزین اور سنگت زفر محمد حسنی عرف خدل شہید ہو گئے جیند بلوج نے مزید کہا ہے کہ ماما شمس پررکانی بلوج گزشتہ انیس سالوں سے بی ایل اے کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے تھے شمس پررکانی تنظیم کے ابتدائی کارکنان میں سے ایک تھے انہوں نے تنظیم کی داغویلی ڈالنے اور وسط کے لیے شب و روز محنت کی آپ نے اپنا بچپن ہلمند میں مہاجر کیمپوں میں گزارا اور بلوجستان میں بی ایل اے کے تقریباً ہر مہاز پر اپنی خدمات سرانجام دی جبکہ اس مقابلے میں بی ایل اے کے ایک نوجوان ساتھی ڈاکٹر شویب بلوج عرف گزین نے بھی شہادت قبول کی ڈاکٹر شویب گزشتہ ایک سال سے بی ایل اے کے پلیٹ فارم سے فرائض سرانجام دے رہے تھے اس مقابلے میں زفر محمد حسنی بلوچ عرف خوددل نے بھی جام شہادت نوش کی ہے زفر محمد حسنی بلوچ بلوچستان لبریشن فرنڈ کے ساتھی تھے آپ گزشتہ تین سالوں سے بی ایل اے کے پلیٹ فارم سے قومی خدمات سرانجام دے رہے تھے جیند بلوچ کے مطابق پاکستانی فوج کلات اور اس کے گرد و نوا کے علاقوں میں کٹ پتلی وزیر داخلہ زیاہ لانگو اور دشت گوران میں رہائش پذیر میر کمبر خان مینگل کی سربراہی میں مذہبی شدت پسند دہشت گرد گروپوں کو منظم کر رہا ہے یہ گروز یا لانگو اور کمبر خان مینگل کی سربراہی میں بلوچ سرمچاروں کے خلاف متحرک کیے گئے ہیں بی اے لے کے ترجمہ نے مزید کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی عوامی جانی نقصانات کو مدد نظر رکھتے ہوئے انڈیت اسکوارڈز کے کارندوں پر بڑے حملوں سے اجتناب کر رہا تھا لیکن اب بی اے لے عوام کو تنبی کرتی ہے کہ وہ ان دہشت گرد اور قوم دشمن اناثر سے محفوظ فاصلہ رکھیں اور کسی بھی میل جول سے اجتناب کریں اب بی اے لے رحم کا مظاہرہ نہیں کرے گا اور انڈیت اسکوارڈز کے کارندوں پر کسی بھی وقت شدید حملے کر کے ان کا صفایہ کیا جائے گا بلوچ عوام اپنے تحفظ کا خیال رکھیں بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے کولوہ میں فوجی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ اور جمعیرات کی رات کولوہ میں پاکستانی فوج کی ایک چیک پوسٹ پر راکٹوں اور خودکار باری ہتھیاروں سے حملے کیا حملے میں قابض فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا گیارہ مئی کو گوادر پی سی ہوتل پر حملے میں شہید ہونے والے کچکول بلوچ کی لاش کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ان کے خاندان والوں کو دینے سے انکار کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق گزشتہ کئی روز سے کچکول بلوچ کے خاندان والے لاش کو لینے گوادر میں موجود ہیں لیکن پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے لاش کو فیملی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے گوادر کے علاقے نیا آباد میں پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک شخص کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں حراست کے بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت نظیر ولد مراد سکنے دشت کے نام سے ہوئی ہے گزشتہ روز کلات کے علاقے پارود میں پاکستانی فورسز اور مقامی ڈیت اسکوارڈ کے ساتھ جھڑک میں شہید ہونے والے نوجوان ڈاکٹر شویب بلوچ کی میت ان کے آبائی علاقے سنگ آباد لائی گئی ہے جہاں آج ان کو سپرد خاک کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق شویب بلوچ کی آخری دیدار اور تدفین کے لیے اہل علاقے بڑی تعداد میں موجود تھے کوئیٹر شہر میں پرنس روڈ پر نام علوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو حلا کر دیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار حبیب اپنے دوستوں کے ہمراہ افتاری کرنے بازار گیا تھا جہاں نشانہ بنایا گیا کوئیٹر ہی کے علاقے سریاب میں ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک شخص جام بھک ہوا ہے دوسری طرف مونگچر میں ٹوڈی کار اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو موٹر سائیکل سوار حمید اللہ اور شازیب جام بھک ہو گئے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے ترجمہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ طلبہ حصول علم کی غرصے بلوچستان سے باہر پنجاب اور دوسرے علاقوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں پر تعلیمی اداروں کے انتظامیہ کا رویہ بلوچ طالب علموں کے ساتھ حاکمانہ ہے اور ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچ طالب علموں سمیت پشتون طلبہ کو تنگ کیا جا رہا ہے اور کئی دفعہ طلبہ کے درمیان شدید قسم کی لڑائیاں بھی ہوئی ہے لاہور میں بلوچ اور پشتون طالب علموں پر دہشتگردی اور غداری کے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ریاست پاکستان میں محکوم اقوام کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں اسی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے انتظامیہ نے بلوچستان کے مخصوص سیٹوں کو کم کیا ہے جس کے خلاف بلوچ اور پشتون طلبہ مسلسل احتجاجی مظاہرے کرتے آ رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی ہے جس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اور بلوچ پشتون طلبہ کی حالیہ احتجاجی مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں بلوچستان نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اور مرکزی انجمن تاجران کی کال پر پی ایس ڈی پی میں شامل ترکیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ کی ادم اجرہ مہنگائی میں اضافے سوبے میں ہونے والی حالیہ دہشتگردی اور امن و امان کے واقعات زلی انتظامیہ کی جانب سے تاجروں سے زبردستی بھتہ وصول کرنے اپوزیشن جماعتوں کے عراقین اسمبلی کے حلقوں میں غیر منتخب نمائندوں کی مداخلت اور سی پیک منصوبے میں بلوچستان کو نظر انداز کیے جاننے کے خلاف کوئٹہ میں شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی اس موقع پر اپوزیشن عراقین اختر حسین لانگو ملک نصیر احمد شہوانی احمد نواز بلوچ انجنئر اسغر ترین حاجی زابد ریکی نصر اللہ زیر سمی تینوں سیاسی جماعتوں کے کارکنون نے کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے ہرتال کا جائزہ لیا اس دوران متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فیڈریشن کو بچانے کے لیے سوبے کے سیاسی اکابرین متحرک ہو گئے ہیں موجودہ حکومت میں شامل لوگ بلوچستان کے بگڑتے حالات کے غلط تعبیر بھی کر رہے ہیں لیکن اگر حکومت نے رویہ تبدیل نہ کیا تو عید کے بعد وزیر اللہ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے کیونکہ سوبائی حکومت کی ناہلی کے باعث اسی فیصد بجٹ لیپس ہو گیا ہے اور امن و امان کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے اور مہنگائی نے عوام کا جینہ دھوبر کر دیا ہے بلوچ ڈاکٹر فورم کے مرکزی ترجمان نے خیبر پختنخواہ کی سوبائی حکومت کا ڈاکٹروں کے ساتھ رویہ کو آمیرانہ اور انتہائی نامناسب قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعات میں آئے روز اضافہ باعثی افسوس اور قابل نفرت ہے ایک صوبائی وزیر اپنے غنڈوں کے ذریعے ڈاکٹروں پر تشدد کرتا ہے مگر اس پر سرکاری اداروں کی خاموشی اور ایکشن نہ لینا بے حسی کی انتہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل و رامان گروپ کے بعد پاکستان میں حضب اختلاف کی سب سے بڑی جمعیت پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے پارٹی رہنماوں نے کہا ہے کہ قائد حضب اختلاف شہباز شریف تحریک کی قیادت کریں گے تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اپوزیشن یہ تحریک مشترک طور پر چلائے گی یا انفرادی سطح پر امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں برطانیہ نے اپنے شہریوں کو ایران کے سفر میں موتات رہنے کی ہدایت کر دی ہے برطانوی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اور برطانیہ کی دہری شہریت رکھنے والے افراد کو ایران کے سفر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ممکنہ طور پر بدسلوکی کا بھی خطجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ایران اور برطانیہ کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی مگر ایران کا نامناسب رویہ بدستور موجود ہے پاکستان میں چینی سفارت خانے میں ڈپٹی چیف آفیسر لیجین زہاو نے کہا ہے کہ چین نے سینکیاں کی ایغور کمیونٹی پر رمضان کے دوران مذہبی رسومات پر جزوی پابندی آئیت کی ہے اور روزہ رکھنے پر مکمل پابندی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندیاں کمیونسٹ پارٹی کے ممبران پر ہیں جو کہ ملحد ہوتے ہیں یا سرکاری افسران جنہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور ایسے طلبہ پر بھی ہوتی ہیں جنہیں لازمی تعلیم اور سخت مشکل کام کرنے ہوتے ہیں مشرق وستہ میں تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی و اسکری حالات کے پیش نظر سعودی عرب سمیت متعدد دوسرے خلیجی عرب ممالک نے امریکہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا ہے جس میں امریکہ نے ایران کی شر انگیزیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج خلیجی ملکوں اور ان کی سمندری حدود میں تائینات کرنے کی اجازت مانگی تھی عرب میڈیا کے مطابق خلیج تعاون کانسل جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے نے امریکی فوج کی خلیجی پانیوں میں تائیناتی کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے ناروے کی انشورنس کمپنیوں کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ اتوار کو متحدہ عرب امارات کی الفوجی عرب بندرگاہ کے قریب دو سعودی عماراتی اور ناروے کی تیل بردار جہازوں پر حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کا ہاتھ ہے خبر رسائن ادارے رائٹرز کو موصول رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ناروے متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ممالک الفوجی عرب بندرگاہ کے قریب تیل بردار جہازوں پر حملے کی تحقیقات کے مطابق بین الاقوامی سمندری حدود میں موجود تیل بردار بحری جہازوں کو بارود سے لدی ریموٹ کنٹرول کشتیوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جن پر تین کلو سے لے کر تیس کلو گرام تک بارود رکھا گیا تھا برطانیہ کی یورپی یونین سے علاہدگی سے متعلق معایدے پر برطانیہ کی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعت لائبر پارٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جس کے بعد بریکزٹ کا معاملہ مزید گمبیر ہو گیا ہے برطانوی وزیری آزم نے اپنی ہی جماعت کنزرویٹف پارٹی کی بیشتر ارکان کی جانب سے بریکزٹ معایدے کی مسلسل مخالفت کے بعد حزب اختلاف کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے تاکہ مجوزہ معایدہ پارلیمان سے منظور کرایا جا سکے لیکن جمعہ کو لائبر پارٹی کے سربراہ نے ایک خط کے ذریعے وزیری آزم کو متعلق کیا ہے کہ حکومت اور ان کی جماعت کے درمیان تین اپریل کو جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتے قائد حزب اختلاف نے لکھا ہے کہ تھیریسہ میں کی حکومت ادم استقام کا شکار ہے اور بریکزٹ کے معاملے پر اپنا موقف تبدیل کرنے سے انکاری ہے جس کے باعث اس سے مزید باتچیت جاری رکھنا لاحاصل ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی نشریات روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے ریڈیوز رنبش کی خبروں کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں پتہ ہے www.zrumbesh.com شکریہ